اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو نید آتی ہے نید اس پر غالب رہتی ہے اور سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ فجر کی نمات نہیں پڑھ سکتا کہ اس کو جاگ نہیں آتی رات کو سو جاتا ہے اور صبح اس کی آنکھ نہیں کھلتی اور وہ پریشان ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فجر کے پکت اٹھوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں نبال کروں قرآن پا کے جلامت کروں لیکن شیطان یا غفرت کی وجہ سے وہ جاگ نہیں پاتا اور اس کو جاگ نہیں آتی بیدار نہیں ہو پاتا تو اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا بہت ہی آسان عمل ہے کہ سونے سے پہلے آپ ایک بار عید الکرسی پڑھ دیں بیسے تو عقید جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دشان ہے کہ سونے سے پہلے آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں تین مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں ایک مرتبہ سورہ فلک پڑھیں ایک مرتبہ سورہ ناف پڑھیں اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اللہم بسمی کا عمود و آحیہ یہ دعا پڑھیں اور اس علاوہ بھی دیگر دعائیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ زیادہ چیتے نہیں پڑھ سکتے بے تو یہ ہے کہ آپ یہ پڑھ کر سوئیں اس کے ساتھ برقات ہوتی ہیں رابطے ہوتی ہیں جو پوری رات ہے وہ ذکر میں شابر ہو جاتی ہے شیطانی اثرات سے اور پرے خوابوں سے انسان موافود ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو صبح بیدار ہونے کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے تو اس کے لئے آپ قرآن مجید سرکان حمید سولوے پارے میں سورہ کعف یہ ہوتی پتر پارے سے شروع ہے اور سولوے پارے میں یہ جا کر ختم ہوتی ہے تو سولوے پارے میں سورہ کعف کا جو آخری رکوع ہے یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور آخر تک ایک مکمل رکوع آپ پڑھ دیں اگر آپ مکمل نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جو سورہ کعف کی آخری پانچ آیات ہیں ان کو پڑھ کر آپ دم بھی نہ کریں آپ نیت کر لیں کہ مجھے صبح اس وقت جاگ آ جائے تو انشاءاللہ آپ یہ پڑھ کر سویں اور جو ٹائم آپ کہیں گے یعنی کہ یہ ایک روحانی علارم ہے جس طرح ہم موبیل کا یا بیسے پہلے گڑیوں کا علارم رکھاتے تھے وہ ہمیں جگاتا ہے اور جب وہ اس کا وقت ہو جاتا ہے تو بولنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک نسبانی اور ظاہری اور دنیاوی علارم ہے اور یہ ایک روحانی علارم ہے اور یہ کبھی خطا نہیں ہوتا یعنی کہ اس میں فرق آ سکتا ہے اس کی جو بیل ہے وہ بجدار ہے آپ کو سنائی نہ دیں نیند کی بنوزگی کی وجہ سے آپ کو بتانا چلیں ہی دفعہ ایسا ہو گی جاتا ہے لیکن یہ ایسا علارم ہے روحانی علارم ہے اللہ تعالیٰ کی بدد ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو انسان کو جو وقت آپ کہیں گے اسی وقت پر آپ کو بیدار کریں گے اور آپ ضرور بیدار ہوں گے اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ برس ہو جاتے ہیں یا آپ نباد اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طرح آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو جس وقت آپ کہیں گے آپ نیت کریں گے رادہ کریں گے اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے آپ بیدار ہو جائیں گے